بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوان اومپیتھک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے میں خاتب ہوں میں اومپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میں پچھلے بیس سال سے پریکٹس کرتا ہوں آج کا جو مارا پرورام ہے وہ بلڈ پیشر کے حوالے سے ہے بلڈ پیشر دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی ایک بیماری ہے بلڈ پیشر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی باڈی میں اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بلڈ پیشر کے مریضوں کو اتیاتی تدبیر کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چکناٹ والی چیزیں روغن والی چیزیں گوشت کا استعمال چاولوں کا استعمال مرچ مسالے کا استعمال بہت کم کر دینا چاہیے بلڈ پیشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ فروڈ کا استعمال فریش جوس کا استعمال سبز پتر کے سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے وہ دینے کا کاوہ استعمال کرنا چاہیے جن بلڈ پیشر کے مریضوں کا بی پی نارمل نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے میں آج دو میڈیسن کی سیلیکشن کی ہے جو دو میڈیسن میں اپنی کلینک میں آنے والے آر میریز کو لکھتا ہوں اور ان دو میڈیسن سے جو اومیپیتھک کی ٹاپ کی میڈیسن ہے جو پہلی میڈیسن ہے راولفیا کے نام سے ہے یہ بلڈ پیشر کی ٹاپ کی میڈیسن ہے اومیپیتھک میں یہ میڈیسن جو ہے میں اپنی پریکٹس میں آر میریز کو لکھتا ہوں یہ دن میں تین ٹائم ہوں صبح دوپیر شام بیس کترے صبح بیس کترے دوپیر اور بیس کترے رات کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر کھانے سے پہلے استعمال کر لینے چاہیے جس کی وجہ سے اس کی استعمال کرنے سے بہت سارے پیشنٹ کا جو ہے وہ بی پی بلکل نارمل ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی الوپیتھک کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا بی پی مسلسل ہائی جا رہے ہیں آپ کا بی پی ڈاؤن نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ جی میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسری یہ ایک انتائی خوبصورت میڈیسن ہے چونکہ بلڈ پیشر کا مسئلہ دل کو جو ہے وہ کمزور کرتا ہے جب بلڈ پیشر آئی ہوتا ہے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے دل کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں آٹ اٹیک کا خطر ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی میڈیسن ہے کریٹی گس کے نام سے یہ ڈاکٹر کاشی رام اپنی بک میں اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن آئر لینڈ کے ڈاکٹر گرین نے دل کے حوالے سے انتائی مشہور ہوئے اور ان کے پاس ازاروں لوگ جو ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے ہوئے وہ اس بک میں لکھتے ہیں کہ وہ روزانہ جب صبح اٹھتے تھے تو ان کے گھر کے باہر ازاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ان سے علاج کرواتے تھے اور وہ لوگ سے اتمند ہو جاتے تھے ان کے مرنے کے بعد دو سال کے بعد ان کی بیٹی نے بتایا کہ وہ کریٹی گس کی میڈیسن کا استعمال کرواتے تھے جس سے جو دل کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے جتنے بھی لوگ بلڈ پیشر کے مرز میں مبتلائے ہیں یا دل کے مرز میں مبتلائے ہیں تو وہ کریٹی گس میڈیسن کو یاد رکھیں اور اس کا استعمال کروائیں آپ ان میڈیسن کو دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں اور اومیپیتھک سٹور سے لے جا کر یہ دونوں میڈیسن پرچیز کر سکتے ہیں یہ جو دو بطل ایک سو بیس ایمیل میں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ جو چھوٹی ٹوئنٹی ایمیل میں بھی تھرٹی ایمیل میں بھی آپ چھوٹی بطل لے لیا کریں چونکہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں اور سارا دن ہم دیتے رہتے ہیں تو اس لئے ہم بڑی بطل منگوا کر ہم بیس ایمیل کے ڈراپ میں ڈال کر دیتے ہیں تو آپ چھوٹی بطل پرچیز کر کے آپ اپنے استعمال میں اس کو رکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلڈ پیشر جیسے موزی مرس سے اگر آپ کو مستقل چھٹکارا نہ بھی ملا تو آپ کا بلڈ پیشر کو کم از کم یہ دو میڈیسن ٹھیک کر دیں گی اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے شکریہ